بسم اللہ الرحمن وحیم معزز ناظرین اکرام آپ کا مزبان فیصل اقبال بلوچ آپ کی حدمت میں حاضر ہے ناظرین اکرام آج میں سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا جس میں مریم نواز صاحب آپ میڈیا سے گفتگو کر رہی تھی میری ایک عادت ہے کہ میں جب بھی کچھ سوشل میڈیا پر ویڈیو دیکھتا ہوں کوئی پوسٹ دیکھتا ہوں خاص کر کے وہ ویڈیو وہ پوسٹ جو پولیٹی گال ہوتی ہے تو میں کوشش کرتا ہوں کہ اس کے نیچے جو کومنٹس آئے ہیں میں وہ پڑھوں تاکہ عوام کے جو خیالات ہیں عوام کی جو رائے ہیں وہ میں جان سکوں تو مریم نواز صاحب ہے میڈیا سے گفتگو کر رہی تھی اور اس میں وہ عمران خان صاحب کو مشورہ دے رہی تھی کہ وہ الیکشن کس طرح کروا سکتے ہیں اس کے نیچے جو عوام کی کومنٹس آئے ہوئے تھے میں وہ پڑھ کر آپ کو سناتا ہوں اور ساتھ ہی ساتھ آپ میری سکرین پر دیکھ بھی سکتے ہیں کہ عوام اس میں کیا کہتی ہے سب سے پہلے ایک سارف محمد سجاد صاحب لکھتے ہیں کہ شریف خاندان وہ باسی سبزی ہے جس پر میڈیا روز پانی چھڑا کر اسے تازہ دکھانے کی کوشش کرتا ہے اور نیچے ایک سارف لکھتے ہیں کہ امپورٹڈ حکومت شکرست کے خوف سے بھاگ رہی ہے اور ایک سارف لکھتے ہیں میں سے سچ کہا تھا کسی نے کہ لیڈر روٹی نہیں دیتا لیڈر سوچ دیتا ہے جو عمران خان نے ہمیں دی ہے اللہ پاک سلامت رکھے ہمارے لیڈر کو آمین سم آمین اور ایک سارف لکھتے ہیں کہ عمران خان جتنے محاضوں پر اکیلہ لڑ رہا ہے یہ اسی کا حوصلہ ہے عمران خان کی کوالٹی یہ ہے کہ وہ ہار نہیں مانتا وہ اٹھے گا پھر لڑے گا ہم اس کے ساتھ ہیں اللہ پاک کپتان کو مزید عزت دیں ایک سارف لکھتے ہیں کہ شٹ اپ جھوٹی چورنی جمال حیدر صاحب لکھتے ہیں کہ عمران خان is the best we are stand with عمران خان always ایک سارف کومنٹ کرتے ہیں کہ ابھی اس نے رونا شروع کر دینا ہے ایک سارف نیچے کومنٹ کرتے ہیں چور 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 ایک سارف کومنٹ کرتے ہیں کہ چور کی بیٹی نانی چور ایک صاحب لکھتے ہیں بہت آسان ہے لندن بھاگنا مزہ تو جب ہے اپنے لوگوں میں رہا جائے ناظرین اکرام اس ویڈیو کو جب میں نے دیکھا تو اس کے نیچے تقریباً دوہزار کومنٹس آ چکے تھے جب میں نے کومنٹ پڑے تو صرف ایک کومنٹ مجھے ایسا ملا جو عمران خان کے خلاف تھا دوہزار کومنٹس میں سے صرف ایک کومنٹ جو مجھے عمران خان کے خلاف ملا جس میں لکھا تھا کہ میں بطور وزیر آزم آرمی چیف کو کبھی بھی توسیع نہیں دوں گا کیونکہ میں شخصیت نہیں اداروں کی مضبوطی کو اہم سمجھتا ہوں عمران خان کا اصولی دو ٹوک موقف دوہزار دس میں ساتھ ہی ساتھ وہ لکھتے ہیں یوت یاد واہ 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 اور ساتھ وہ لکھتے ہیں ملک حالت جنگ میں ہے اور باجوا ایک جمہوریت پسند اور نیوٹرل آرمی چیف ہے اس لیے چیف کو توسیع دے رہے ہیں دوہزار انیس میں خان کا عظیم یوٹرن ایک صاحب لکھتے ہیں کہ تمہاری کارٹ کردگی کیا ہے تم میں کیا کوالٹی ہے کہ بس تم نواز شریف کی بیٹی ہو ایک صاحب لکھتے ہیں کہ اچھا اب یہ نہ اہل عورت بتائے گی کہ پی ٹی آئی والوں کو آگے کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں ایک صاحب لکھتے ہیں کہ بجلی کے بل مسلم لیک نون کا بیڑا گھرک کرنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں اور یہ بات بڑی عدت تک پائی سب سچ فرما رہے ہیں یہ بجلی کے بلواقی بڑا اہم گردار ادا کر رہے ہیں ایک صاحب پھر جناب عمران خان صاحب کی حجبیں بولتے ہیں وہ کہتے ہیں جی سارا پاکستان عمران خان کے ساتھ ہے اور دے گا انشاءاللہ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں وہ مریم صاحبہ کو مشورہ دے رہے ہیں کہ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے عوام عمران خان کے ساتھ ہے تو ناظرین اکرام یہ تقریبا دوزار کومیٹس میں سے میں نے چاندے کہ آپ کو سنائے ہیں لیکن یقین کریں کہ اس ایک کومیٹس کے علاوہ مجھے کوئی بھی عمران خان کے خلاف کومیٹس جو ہے وہ اس دوزار کومیٹس میں نہیں ملا تو اسی کے ساتھ اپنے مذبان فیصل اقبال بلوچ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ